بسم اللہ الرحمن الرحیم لیئے سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے یونٹس آف ایریا یونٹس آف ایریا میں ایریا کے یونٹس کے لیے ہم ڈیفرنٹ میٹرک یونٹس استعمال کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ڈیفرنٹ میٹرک یونٹس اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ وہ ڈیفرنٹ میٹرک یونٹس کیا ہیں نمبر وان پرسٹ آف اول ہم سٹارٹ کرتے ہیں سکیئر سکیئر سینٹی میٹر اب اس نے میٹر کے سپے لگائیں گے ایم ای ٹی ای آری میٹر اب اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں سی ایم اس کے اوپر سکیئر نمبر دو دوسرا ہمارا میٹرک یونٹس جو ہم استعمال کرتے ہیں میئرمنٹ کے لئے ایریا کے یونٹس کے لئے وہ ہمارے پاس ہے میلی سکیئر میلی میٹر سکیئر میلی میٹر اس کو ہم ایسے ڈینوٹ کرتے ہیں اب اس کو آپ سکیئر میلی میٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ میلی میٹر سکیئر بھی کہہ سکتے ہیں دونوں صورتوں میں یہ بلکل ٹھیک ہے اب تیسرا جو ہم یونٹی یوز کرتے ہیں تھرڈ والا وہ ہمارے پاس ہے سکیئر میٹر تھرڈ والا کونسا یونٹ ہے میرمنٹ کے لئے ایریہ کے لئے سکیئر میٹر اس کو ہم کریں گے میٹر سکیئر میٹر بھی کہہ سکتے ہیں میٹر سکیئر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں سینٹی میٹر سکیئر کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں میلی میٹر سکیئر کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں فورت حوالہ جو ہم یونٹ یوز کرتے ہیں سکیئر کلومیٹر جیسے جیسے یونٹ بڑھتا جاتا ہے میئرمنٹ بھی بڑھتی جائے گی یعنی ہم سکیئر کلومیٹر یوز کریں گے تو بہت بڑے لینڈ کے لیے کانٹری کے لیے یوز کریں گے سکیئر میٹر یوز کریں گے تو زیادہ اس سے کام ایریا کے لیے اور جو سکیئر میلی میٹر ہم یوز کریں گے وہ بہت ہی شارڈ ڈسٹنس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں شارڈ سے ایریا کے لیے یوز کرتے ہیں جس میں بہت تھوڑا ایریا ہوتا ہے سکیئر کلومیٹر اس کو ہم کریں گے کلومیٹر لکھ کے اوپر سکیئر ڈال دیں گے یا اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کلومیٹر سکیئر اس کے بعد سب سے جو بڑا اس میں میئرمنٹ ایریا کا یونٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے ہیکٹر ہی سی ٹی ای آر ہیکٹر تو یہ بیسیکلی یہ پانچ جو میں نے لکھی ہیں یہ سٹینڈرڈ ہمارے ایریا کے یونٹس ہیں جو تھوڑا ایریا ہو تو میلی میٹر اس سے بڑا سینٹی میٹر پھر سکیئر میٹر پھر سکیئر کلومیٹر اور اس طرح ہیکٹر تو اس کے بعد ہم اس کو ون بائی ون ڈیفائن کرتا ہوں میں اور اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کنورشن آف یونٹس جب ہم اس کو آگے نیکس ڈسکس کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے کنورشن آف یونٹس یہ تو آپ کو میں نے اس کی ہیڈنگ بتا دی ہے اب باری باری اس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو پروب بھی کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کنورشن آف یونٹ بھی دیکھیں گے کہ اگر سمالر یونٹ کو گریٹر میں چینج کرنا ہوتا ہم کیسے کریں گے اور گریٹر کو سمالر میں کرنا ہوتا ہم کیسے کریں گے تو یہ بھی اب کر کے دیکھتے ہیں اب پہلا یونٹ لکھا ہے سکیئر سینٹی میٹر اب سکیئر سینٹی میٹر میں اس سے جو سمالر یونٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے میلی میٹر کون سا سمالر یونٹ ہے میلی میٹر ہم کہتے ہیں وان سینٹی میٹر اب آپ نے یہ یاد رکھنے کہ وان سینٹی میٹر is equal to 10 میلی میٹر اب سینٹی میٹر کو جب ہم اس میں سکیئر میں کریں گے تو اس کا مطلب وان سینٹی میٹر کا ہم لیں گے سکیئر is equal to 10 میلی میٹر میں یونٹ ابھی ساتھ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اب وان سینٹی میٹر وان کا سکیئر تو وان ہی آئے گا سینٹی میٹر کا سکیئر ہم لکھیں گے وان سینٹی میٹر سکیئر آ جائے گا is equal to اب 10 کا سکیئر کتنا ہوگا 10 بائی 10 10 10s are 100 اور میلی میٹر جب ٹو ٹائم مائٹیپلائیڈ ہوگا تو ہم لیکھیں گے میلی میٹر سکیئر اسی طرح اگر ہم اس کو میلی میٹر میں ڈیفائن کریں ہم نے دوسرا لکھا تھا میلی میٹر تو میلی میٹر کے لیے بھی یہی یونٹ ہے ہم لیکھتے ہیں 10 میلی میٹر کیونکہ یہ smaller is equal to 1 سینٹی میٹر اب اس میں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جب ہم اس کا سکیئر یونٹ لیں گے سکیئر is equal to 1 سینٹی میٹر کا سکیئر اب 10 10s are 100 یا اس کو پہلے میں ایسے ڈیفائن کر دیتا ہوں 10 میلی میٹر مائٹیپلائیڈ 10 میلی میٹر is equal to 1 سینٹی میٹر مائٹیپلائیڈ 1 سینٹی میٹر اب 10 10s are 100 میلی میٹر سکیئر is equal to 1 سینٹی میٹر سکیئر سٹوڈنٹس اب آپ اس کو ایسے کرتے ہیں اور ہم 3rd والا ڈیفائن کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں 3rd والا ہم نے جو ایریہ کا یونٹ ہم نے دیکھا لکھا اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے 3rd والا آپ کو یاد آ رہا ہوا ہم نے لکھا تھا سکیئر میٹر 3rd والا کیا تھا سکیئر میٹر it mean یہ دیکھیں سکیئر میٹر اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو میٹر سکیئر بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں ہم کہتے ہیں 1 میٹر is equal to 100 سینٹی میٹر اور یہ سٹینڈرڈ یونٹ ہے اب 1 میٹر is equal to 100 سینٹی میٹر اور جب 1 میٹر کا سکیئر یونٹ لیں گے 1 میٹر سکیئر is equal to 100 سینٹی میٹر اس کا بھی سکیئر لے لیتے ہیں اس کا انصر آ جائے گا اس کو ہم لکھ لیتے ہیں 1 سینٹی میٹر سکیئر is equal to 100 سینٹی میٹر ملٹیپلائیڈ 100 سینٹی میٹر is equal to اب 100 کو 100 سے ملٹیپلائیڈ کریں گے تو 10,000 آ جائے گا یہاں پہ ایسے 0 کاؤنٹ کر لیں 1, 2, 3, 4, 0 لکھ کے 7, 1 لکھ لیں اور یہ یونٹ ساتھ آ جائے گا یہ آ جائے گا سوری یہاں سینٹی میٹر نہیں آنا تھا یہاں آنا تھا میٹر سکیئر اور یہاں بھی آنا تھا میٹر سکیئر 1 میٹر سکیئر is equal to 10,000 سینٹی میٹر سکیئر آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 10,000 سینٹی میٹر سکیئر is equal to 1 میٹر سکیئر اگر ہم نے 1 سینٹی میٹر اس کا فائنڈ کرنا ہو تو اس کو پھر نیکسٹ میں اس کو دکھاؤں گا آپ کو کہ اس کی کنورشن آپ نے کیسے کرنی ہے اور اس کی تیمپل بھی ساتھ اس کی کریں اس کو اریز کر کے اب ہم فورتھوالا دیکھتے ہیں اس میں تھا سکیئر کلومیٹر فورتھوالا یونٹ کونسا تھا ایریا کا سکیئر کلومیٹر اور سکیئر کلومیٹر بہت بڑا یونٹ ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں لینڈ کے لیے یا بڑے بڑے کانٹریز یا بڑے بڑی ایریا کے لیے ہم جوز کرتے ہیں سکیئر کلومیٹر کلومیٹر اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یہ سکیئر کلومیٹر یا اس کو ہم ایسے بھی لکھ دیتے ہیں کلومیٹر سکیئر اب اس کو سال کرنے کا طریقہ یہ ہے ہم کہتے ہیں وان کلومیٹر وان کلومیٹر میں سٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے کتنے میٹر ہوتے ہیں آئیڈیا ہے تاوزنٹ میٹر ہوتے ہیں اگر اس کا ہم یونٹ لیں گے کلومیٹر سکیئر میں تو وان کلومیٹر سکیئر اس ایکوئر ٹو تاوزنڈ میٹر اس کا کو سکیئر یا سکیئر میٹر اب اس کو ہم سال کرتے ہیں وان کلومیٹر سکیئر اس ایکوئر ٹو اب یہ تھاوزنڈ ہے تو تھاوزنڈ تھاوزنڈ کو کریں گے مائٹیپلائیڈ آپ اس میں ایسے لکھ لیتے ہیں پہلے میٹر مائٹیپلائیڈ تھاوزنڈ میٹر اب اس کا آسان سمپل جس کے ساتھ زیرو آ رہی ہوں رائٹ سائیڈ پہ تو یہ تری زیرو وہ زیرو کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں ہم لکھتے ہیں سکس زیرو کے ساتھ مان لگا دیتے ہیں بان کے ساتھ سکس زیرو یہ تھری فائی سکس اب یہ وان ٹو تھری فور فائی سکس زیرو اور ساتھ وان ساتھ لکھ دیتے ہیں میٹر سکیئر سٹوڈنٹس یہ جو ہم نے ویلیو لکھی ہے وان کلومیٹر سکیئر ایکوئر ٹو یہ ہمارے پاس سکس زیرو کے ساتھ وان ہے اس کو وان میلین بھی ہم کہتے ہیں وان میلین میٹر سکیئر اور اس کو جو آسان لفظوں میں جب ہم اس کو learn کریں گے اور اس کو read کریں گے ہم کہیں گے یہ دیکھی یہاں تک یہ تھوزنٹ ہے اور ساتھ پھر تھری فیرو ہیں ہم اس کو کہتے ہیں تھوزنٹ تھوزنڈ میٹر سکیئر کیا کہتے ہیں تھوزنڈ تھوزنڈ میٹر سکیئر یہ read کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو جیسے آپ کو سمجھ آئے آپ کر سکتے ہیں اور آپ نے لکھ لے کہ اس کو پریکٹس کرنی ہے اب میں اس کو اریز کرتا ہوں اور اس کے بعد لاشٹ والا ایک اور ہے وہ بھی ہم لینگ کرتے ہیں اب سٹوڈنٹ یونٹ صاحب کے ایریا میں ہم نے جو لاشٹ والا لکھا تھا وہ تھا نمبر فائی پہ ہیکٹر اچھی سی ٹی اے آر ای ہیکٹر اب ہیکٹر کا جو فارمولہ وہ ہے ون ہیکٹر اس کو ایچ سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں ساتھ آپ اس کو ون ایچ اے بھی لکھ سکتے ہیں ون ہیکٹر ایز ایکوئی ٹو ٹین تھاؤزن میٹر سکی تو یہ ہیکٹر کا فارمولہ ہے اگر میٹر سکیئر ہوں ہمارے پاس تو اس کو ہم ہیکٹر میں بھی چینج کر سکتے ہیں اچھا ایک اور بات ہمارے پاس جو ویلیو ہم نے نکالی تھی سکیئر کلومیٹر کی ہم نے لکھا تھا ون کلومیٹر سکیئر اس ایکوئی ٹو تھاؤزن تھاؤزن میٹر سکیئر اب یہ تھاؤزن تھاؤزن میٹر سکیئر ہے اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں تھاؤزن تھاؤزن میٹر سکیئر اس ایکوئی ٹو ہنڈرڈ ہیکٹر یہ بھی ایک ہمارا سٹینڈرڈ یونٹ تیار ہو گیا اب آپ سارا نام بھی بے شک ڈیفائن کریں جب آپ کنورشن کر رہے ہوں کوشن آتے ہیں اس کی اگزیمپل میں میں فیڈ کرتا ہوں تو آپ اس کو صرف یہ جو لاسٹ والے ہیں یہ یاد کر سکتے ہیں تو یہ تھے آج ہمارے یونٹ سافریا امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی آپ کو ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے تو آپ میرے ایک کمیٹس باکس میں جا کے میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اچھی طرح پھر انڈسٹینڈ کروا دوں گا تھینکیو اللہ حافظ